تانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزلت توراة والانجیل من قبل حدل الناس و انزل الفرقان ان اللہ لذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز زنتقام ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السما هو اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السما اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس سے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوا اللہ ذی یصورکم وہی تمہاری شکلیں بناتا ہے تصویریں بناتا ہے فی الارحام ریموں میں کیف یشاہ جس طرح وہ چاہتا ہے لا الہ الا ہوا کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں مگر وہی الازیز جو زبردست ہے الحکیم اور حکمت والا ہے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائیے بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات سننے سنانے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دیئے اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے جیسا کل عرض کیا تھا آل عمران یعنی عمران کی اولاد اور عمران مسجد اقصہ کے امام اور خطیب تھے اور بڑے نیک سیرت بزرگ انسان تھے عمران کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا مریم علیہ السلام حضرت مریم کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے عطا فرمائے جس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب تینتی سال کے ہوئے ان کی عمر تینتی سال ہوئی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے اور قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے گیا ہے پھند ہے پھند ہے گلے میں ڈال کے نہ ان کو لٹکائے گیا ہے جبکہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھائے گئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فاسی پہ چڑھیں اور ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں کیونکہ ہم عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں شراب پیئیں زنا کریں بدکاری کریں جتنے بھی ہم گناہ کریں گے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جگہ ہمارے پیغمبر نے سزا اپنے اوپر لے کر ہمیں مبرہ کر دیا ہے ہم اب بغم ہیں یہ ساری سزا انہوں نے لے لیے جبکہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے اور یہاں تک قرآن کریم نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ساتھ یقین کا لفظ قرآن نے ارشاد ذکر کیا ہے کہ یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بَرْرَفَاهُ اللَّهُ الْاِلَيْهِ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی عبادتگاہ پر بھی ایک سلیب کا نشان پڑھا ہوتا ہے وہ سلیب کا نشان اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا قرآن سچ نہیں کہتا بلکہ سچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں اٹھائے گے بلکہ انہیں فاسی پہ چڑھائے گے انہیں سولی پہ لٹکائے گے ایک بات دوسری بات جو قابل غور آج ہمارے اندر رائے جے آج بھی چونکہ ہمارا جتنا انگریزی سلسلہ ہے سکولوں کا کالجوں کا یہ سارا انہی لوگوں کے زہر اثر ہے لارڈ مکالہ لارڈ مکالے کے زہر اثر ہے لارڈ مکالہ کون تھا وہ بھی ایک عیسائی تھا اور اسی نے یہ سارا نظام تعلیمہ میں دیا ہے تو اب انہوں نے ہمارے لباس کے اندر بھی یہ چیزیں رائج کر دی ان کا تو لباس ہے ہی اب وہ پتلون پہننے کے بعد جو شٹ پہنتے ہیں شٹ کے اوپر انہوں نے گلے کے اندر ایک ٹائی کی شکل کے اندر ایک پھندہ ڈالا ہوتا ہے اور وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی چونکہ گلے کے اندر پھندہ ڈالا تھا انہیں سلیب پہ لٹکایا گیا تھا لہٰذا آج ہم بھی گلے کے اندر یہ ٹائی ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے مسلمانوں کا مذہب ٹھیک ہے نہیں ہے ہمارے تصورات ٹھیک ہے مسلمانوں کے تصورات ٹھیک ہے نہیں ہے اب مسلمانوں کا چھوٹا بچہ جس کو ٹائی کا عادی بنایا جائے گا پھر وہ گلے کے اندر ٹائی پہنے گا گوئے ہے کہ وہ عاملاً اپنی شکل کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ چونکہ وہ اپنی ثقافت تو چھوڑ دیتا ہے جو دادا لباس پہنتا تھا پر دادا پہنتا تھا جو لباس نبی اکرم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا صحابہ کرام کا تھا اب ایک انپڑ قسم کا بھی اگر کوئی آدمی اس سے آپ پوچھ لیں جتنا مرضی اوپر تک چلا جائے اس سے اگر آپ پوچھ لیں کیا آج یہ لباس جو انگریز پہنتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تھا یہ لباس حضور کا نہیں تھا صحابہ کا نہیں تھا تابعین کا نہیں تھا صالحین کا نہیں تھا آج یہ لباس پہن کر بھی اور ہمیں بھی پہنا کر وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا قرآن ٹھیک نہیں کہتا بلکہ عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فاسی پہ لٹکایا گیا ہے آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا ہے بلکہ قرآن کریم اس کی نفی کرتے ہیں ان کے عقیدے کی فرمایا وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينَا وَمَا سَلَبُوْهُ نہ ان کو فاسی پہ چڑھایا گیا نہ سلیب پہ چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا بَرْرَفَاهُ اللَّهُ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے ایک بات دوسری بات اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر تینتیس سال کی ہوئی تو تینتیس سال کی عمر میں اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے دنیا میں آئیں گے اور وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے حضور علیہ السلام کے دین کی ترویج فرمائیں گے اور پھر وہ شادی بھی کریں گے اور شادی کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دو بچے بھی پیدا ہوں گے اور ان بچے کے نام بھی حضور علیہ السلام نے بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور دوسرے کا نام محمد ہوگا اور یہ بیٹے بھی ان کے جوان ہوگے تو بہرحال مدینہ کے اندر وہ رہاش پذیر ہوگے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہوں گے اور فوت ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے روزے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا آج بھی ان کی جگہ وہاں پر باقی ہے تو بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس صورت کے اندر اس کا شان نزول بھی اسی طرح اسی کے ساتھ تعلق ہے آگے مسائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں تو اس کا شان نزول یہ ہے نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا ساٹھ آدمیوں پر مشتمل تھا اس میں تین پادری تھے جو لاٹ پادری ان کے بڑے بڑے جنہیں نے آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنی تھی بہرحال یہ آئے مسجد کے اندر ساٹھ آدمیوں پر مشتمل تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ان کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے چھوٹی چھوٹی جگہیں ہماری چھوٹے چھوٹے وجرے ہیں ان میں یہ سب تو آ نہیں سکتے صحابہ اکرام کی یہ ڈیوٹیاں لگا لی کہ چند آدمی اتنے آپ لے جائیں اتنے آپ لے جائیں اتنے آپ لے جائیں بہرحال وہ آئے بڑے ذرک و برک لباس کے اندر وہ ملبوس تھے بڑے تمتراک کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگ دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے تھے کہ جی یہ دیکھیں حیسائیوں کا وفد نجران سے آیا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کے لیے وباسے کے لیے تو بہرحال وہ آئے تو انہوں نے پہلی شرط تو یہ آید کی انہوں نے کہا جی ہم یہاں تو آگئے ہیں لیکن ہم الادہ الادہ نہیں بلکہ ہم ایک جگہ ٹھہریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے ساٹھ آدمیوں کو ٹھہرانے کے لیے تو پھر آپ ایسا کریں یہاں مسجد نبی میں ٹھہر جائیں وہ بڑے خوش ہوئے چونکہ انہوں نے معلومات بھی کرنے تھے راز بھی لینے تھے یہ سارے سلسلے بھی دیکھنے تھے بہرحال وہ مسجد نبی میں ٹھہر گئے نماز کا وقت ہوا انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مسجد میں نماز بھی پڑھو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق مسجد نبی میں نماز بھی پڑھی یہ سارے سر حضور علیہ السلام نے ان کی مہمانی فرمائی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بات شروع ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تو عیسی علیہ السلام کے مطلق تمہارا کیا عقید ہے تو کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام خدا ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے کہنے لگے نہیں اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے خدا پیدا نہیں ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں عیسی علیہ السلام تو اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر رہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں ماں کی گود میں رہیں تو لہٰذا معلوم ہوا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ فرمائی کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کہنے لگے بلکل ہمارا عقید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے ایک طرف تم یہ کہتے ہوگے وہ سولی پہ چڑھا دیئے گے مر گئے رخصت ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا پر بھی کبھی موت آئے گی کہنے لگے نہیں تو فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے وہ ہی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے تو اسی طرح پھر فرمایا ساری باتیں حضور علیہ السلام نے کر کے ان کے دماغوں کے دریچے کھول دیئے اب وہ سارے لا جواب ہو گئے تو قرآن کریم کی ان آیات کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب دیکھیں اس کے اندر یہی کچھ ہے انشاد فرمایا جا رہا ہے سب سے پہلے اللہ کا تعرف کیا جا رہا ہے اللہ کے عصاب بیان کیا جا رہا ہے کیا فرمایا اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ہے لا الہ الا ہوا کہ اس کے بغیر کوئی الہ نہیں الا ہوا مگر اسی ہی کی ذات ہے الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے عیسی علیہ السلام ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے آگے فرمایا الکیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدق اللیما بین یدی و انزل التورات والانجیل اللہ کی ذات وہ ہے نزل علیکل کتاب بالحق جس نے سچی کتاب آپ پر اتاری مصدق اللیما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جواب کے سامنے و انزل التورات والانجیل اور اتارا تورات اور انجیل کو قرآن کریم کے بعد مرتبے والی کتاب جس طرح اللہ پاک نے اس کو آسمانوں سے اتارا تھا تو سب سے بڑا مرتبہ جس کتاب کا ہے وہ تورات ہے دوسرے نمبر پر انجیل ہے تیسرے نمبر پر زبور ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا فرمایا و انزل التورات والانجیل من قبل حدل لڈناس اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لئے و انزل الفرکان اور نازل کیے فیصل فرکان بھی قرآن کریم کا دوسرا نام ہے آگے فرمایا ان اللہذین کفروا بی آیات اللہ لہم عذاب شدید بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اللہ کی آیتوں کا ان کے لئے سخت عذاب ہے واللہ عزیز انزل انتقام اللہ تعالی زبردست انتقام والا ہے آگے ایک اور مثال دے کر اللہ تعالی مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ پھر انشاءاللہ کل میرے خالے بودھے پرسوں انشاءاللہ یہ درس ہوگا وآخر دوانا الحمدللہ